لوگوں کی شادیوں میں جہز ان کے باپ مانگتے ہیں وہ جہز مانگنا بند کر دیں اور اگر دھوکے سے جہز لے بھی لیا ہو تو دو تین سال کے بعد لڑکی والے کو واپس کر دیں وہ ایسا خطیم آپ کے ممبر شریف پر موجود ہے ہے کہ نہیں تو آپ ان کی تقریف سنیں گے اور میں تسلیم بھائی اور ان کے تمام گھر والوں کو اس لیے اور مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے غوث پاک کے جلسے میں غوث پاک کے شہزادے کو بلالیا ہے سبحان اللہ بہت بڑی شکریت ہیں آپ جانے یا نہ جانے مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں میرے امام نے وہ تعظیم کر کے دکھائی میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا اصل میں ساری کرسیوں پر لوگ بیٹھے تھے اور تھنڈی بھی زیادہ ہے اور ایک حاجی صاحب کا انتقال بھی ہو گیا دعا کریں کہ رب قدیر سرکار غوث پاک کے صفقے میں مرہوم کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو جنت میں آلہ سے آلہ مقاب نصیب فرمائے بیسے ہر شخص جانتا ہے کہ موت کا کوئی پتا نہیں ہے کم موت کا فرشتہ کس سے ملاقات کرنے آ جائے وہ ابھی چند گھنٹے زندہ تھے پہلے اور چند منٹ میں ان کی سانسیں رکی اور ان کی روح ان کے بدن سے نکلی اور دنیا سے مقصد ہو گئے کیونکہ موت ہر شخص کو آلی یہ برحق ہے کسی نے کہا تھا کہ جناتہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی دکھاتا ہے انہیں منزل جو رستہ بھول بیٹھے ہیں لہذا میں عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جائیے گا بلکل نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ممبر شریف پر بیٹھے ہیں کہ حقیقت خطیب دیشان حضرت علامہ الشاہ حضرت علامہ عبد الرحمن قادری صاحب قبلہ یہ سوچنے میں کاسر ہے کہ میں کس کو پیش کروں اور کس کو پیش نہ کروں کیونکہ بہت سارے لوگ ممبر شریف پر بیٹھے ہیں یہ سب مہمان ہیں چاہیں تھوڑی تھوڑی دیر سن لیں مگر سن سب کو لیں ہے کہ نہیں اب نات کا ایک شیر سن لیں اگر بات سچی ہو تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ کہ ہر ایک نکتہ محمد کا ہر ایک پارا محمد کا قرآن پاک کی صورت میں ہیں جلوہ محمد کا وہ کولا ڈالنے والے وہ پتھر مارنے والے وہ کولا ڈالنے والے وہ پتھر مارنے والے سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا بریلی شریف کے حوالے سے حضرت منادر حسین بدایونی بہت اچھا شیر پڑھا میں زیادہ اچھا شیر تو نہیں پڑھ سکتا مگر ان سے کم بھی اچھا شیر نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی بہت بہت اچھا مسالہ ہے اب بلکل اتنا اچھا شیر سن لے کہ محسوسوں کے باقی آلہ حضرت کے دیوانوں کی موجود کی میں شیر کو پڑھا جا رہا ہے ذرا پورا مجمع آلہ حضرت کی محبت میں کہہ دے یا رسول اللہ کہ صرف پنگی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے کہ صرف پنگی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے بے شیر سن لہا شبان اللہ آلہ حضرت کی عدابت نہ کہیں پر کرنا برنا جنات پکڑ لیں گے بہت ماریں گے برنا جنات پکڑ لیں گے بہت ماریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے حضرت بریلی کے احمد رضا کیسے ہو گئے آلہ حضرت تو ان کے پیٹ کے درد میں اضافہ کرنے کے لیے اتنی بات میں کہہ دوں اگر کوئی پوچھ لے کہ سب ہیں حضرت اور بریلی کے احمد رضا کیسے ہو گئے آلہ حضرت تو اس سے کہیے ارے بے وقوف انسان جو بتانے سے پہچانے اسی کو اس کو حضرت کہتے ہیں اور جو خوشبور سے پہچانے لے اسی کو آلہ حضرت کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر آلہ حضرت نہ ہوتے تو اس کے رسول کی ٹوپیا ہمارے سرو پہ کون رکھتا اگر آلہ حضرت نہ ہوتے تو اس کے نبی ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کے کون بھرتا اگر آلہ حضرت نہ ہوتے تو ہمارے ماتے کی پریشانی اس سلوڑوں کو دور کون کرتا عظیم احسان ہے آلہ حضرت کا عظیم قرب ہے میرے آلہ حضرت کا کون آلہ حضرت جن کے حوالے سے کسی نے کہا تھا کہ امام محمد رضا کے علم کی ایسی حبیلی ہے جہاں سے روشنی ایمان کی دنیا میں پھیلی ہے کسی کی لاکھ کہنے سے نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا میرا مرکب بریلی تھا میرا مرکب بریلی ہے میرا مرکب بریلی ہے تو اسی مقدس ضبیر کے بچہ ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا سے کہتا ہے نہ شاہ بخت نہ شاہی ہدا سے پیار کرو اگر کرو تو فقط مصطفیٰ سے پیار کرو زلیل ہو کے مروگے مخالفت کرو زلیل ہو کے مروگے مخالفت کرو بھلائی چاہو تو احمد رضا سے پیار کرو بھلائی چاہو تو احمد رضا سے پیار کرو اسی لیے دیوانِ آلہ حضرت کہتے ہیں کہ عدو سے توڑ دے رشتہ وفا سے دوستی کر لے کہ عدو سے توڑ دے رشتہ وفا سے دوستی کر لے مئے حب نبی پی کر بکا سے دوستی کر لے اگر تم چاہتے ہو عزت و توقیر دنیا میں تو سب کچھ چھوڑ دے احمد رضا سے دوستی کر لے بے شک بے شک بہنکہ احمد رضا سے دوستی کر لے آئیئے بغیر کسی تاقیر کے جماعتِ حلِ سنت کے اس خطیب سے ملاقات کر لیں جو کافی دیر سے ممبر شریف پر بیٹھے ہیں جماعتِ حلِ سنت کا وہ انمول خطیب ہندوستان کی وہ مہان شکیت خطیبِ جیشان، فصیح اللیسان خطیبِ نوجبان، خطیبِ انقلاب خطیبِ آدمِ ہندوستان حضرتِ اللامہ الشاہ قاری شہادت حسین قادری پریل کے آپ کی سماعتوں کے حوالے آئیئے احترق کا استقبال ویلکم نعرے تکبیر کی جھنکار سے کر لیں بس ان مصروں کے ساتھ کہ میرا گھر رشکِ جنب بن گیا تو بہت چھوٹی ہے مصرہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں مگر اس کے مصروں کے جو اثر ہیں مصروں کا جو کام ہے وہ بہت بڑا ہے آپ سننیں کہ میرا گھر رشکِ جنب بن گیا تو اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو جہانم منتظر میرا ہے لیکن نبی نے مقدرت فرما دیا تو نبی نے مقدرت فرما دیا تو ہمیشہ نام لو احمد رضا کا نہیں لوگے سدہ ان اللہ نہیں لوگے اقیدہ مر گیا تو نہیں لوگے اقیدہ مر گیا تو نبی کی شان میں بقباس مت کر کوئی سنی اگر جھنجلا گیا تو نبی کی شان میں وقباس مت کر کوئی سنی اگر جھنجلا گیا تو آئیے استقبال کر لیں ذرا بلن آباس سے بولویں نارے قدیل نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت قیدانِ حضورتا جو شریع فاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان اگر سے انلامہ شہدت registrar وہ کالی رات میں جھگنو چبک نے بھیج دیتا ہے مسیبت سے نکلنے کے وسیعے بھیج دیتا ہے وہ کالی رات میں جھگنو چبک نے بھیج دیتا ہے مسیبت سے نکلنے کے وسیعے بھیج دیتا ہے عطانِ سہر میں جس گھر کا کھل جاتا ہے دربادہ خدا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے شکریہ